اسلام فرینڈز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محسن فروغ کے حوالے سے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے محسن فروغ کی جو آخری ارامگاہ ہے یعنی کہ ان کی جو قبر ہے وہ دکھائیں گے اور ساتھ ساتھ آج ہم کوش کریں گے اکمل سٹوری ہے اس کو ایک ہی آج کے کلپ میں کمبائن کر لیں تاکہ جو نئے دوست ہمارے چنل پہ آئے ہیں تو ان کو پور سٹوری سمجھ میں آ جائے تو آج بات کریں گے سب کے لیکن اس سے پہلے جو دوست ہماری اس چینل فرینڈز آج یو پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل نورٹ کو آن کر لیں تاکہ انی اپڈیٹ ملتی رہے جی تو فرینڈز محسن فاروق جیسا کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ان کا قتل کیا گیا تھا اور جو قتل ہوا تھا وہ ان کو بیریہ ٹاؤن لے جا کر قتل کیا گیا تھا اور ان کا جو قتل تھا اس کو خودکوشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی اور ان کو اوپر سے پھینکا گیا تھا اس حوالے سے اس کے جو دوست تھے ان کا نام سامنے آ رہا تھا تو ان دوستوں کو گرفتار کیا گیا تھا دوستے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کو رہا کر لیا گیا تھا اس حوالے سے جو ساجد محمود جنجوہ ہیں ان کے مختلف بیانات سامنے آئے تھے جن میں ان کا مختلف قصوں کے الزامات بھی لکھایا گیا تھے کہ ان کے مامو یا ان کے فیملی کو کوئی ممبر ان سے ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملک مونوان کے بھی کچھ بیانات سامنے آئے تھے اس کیس میں جو آرطرہ سے ان کو سپورٹ کرنے کی حوالے سے بات کر رہے تھے سوشل میڈیا پہ اور بعض جگہ پہ سامنے آئے تھا کہ محسن فاروق کی جو فیملی ہے انہوں نے قتل کو معاف کر دیا ہے یا انہوں نے اس قتل کے حوالے سے پیسے لے لیے ہیں تو یہ تمام وہ ویڈیو باتیں تھیں جو مختلف ویڈیوز میں ہمارے سامنے آئیں تھیں لیکن بعد میں پھر محسن فاروق کے جو والد ہیں ان کا بیان سامنے آئے تھا جن میں اس بات کی مکمل طور پر تدید کی گئی تھی کہ ہم نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے اور نہ ہی ہم نے کسی سے کوئی کمپرومائز کیا ہے ہم انشاءالس کیس کو مند کے انجام تک پہنچائیں گے تو یہ تھا پچھلا بیکراؤنڈ جو مختلف دوست مطلب ہے کہ نہیں جان سکے ہمارے اس ویڈیو سے آپ جھوڑ رہے ہیں تو ان کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مقصد تھا اب چلتے ہیں آگے محسن فاروق کی قدل کیس کے حوالے سے جتنی پیش رفع ہوئی ہے تو اس سے آپ دوست کی ساتھ تک مطمئن ہیں اور آپ دوستوں کو کیا لگتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے اس میں کہاں تک لگتا ہے آپ کو کہ انصاف ہوگا اور جو محسن فاروق کی فیملی ہے اس کو انصاف مل سکے گا کیا محسن فاروق کی فیملی اور جو اس کے ساتھ سپورٹر ہیں کیا وہ اس کیس کو جیت پائیں گے یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ پھر جو ایک نظام چلا آ رہا ہے اسی کی جیت ہوگی تو آپ سے تمام دوست اس ویڈیو میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اور بتائیے گا کیا آپ کو کیا لگتا ہے اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ضرور ضرور شیئر کریں تاکہ جو محسن فاروق کی آخری آرامگاہ ہے وہ تمام دوست دیکھ سکیں تینکس و واشنگ ملتا ہے نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ